موسیقی دوگ نہیں کر سکتے ہیں پراکرتک آپدہ سے کس طرح اپنی فصلوں کو بچا سکتے ہیں اور کسی بھی موسم میں کوئی بھی فصل کیسے ہوگا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پولی ہاؤس کھیتی پر آدھارت ہمارا یہ خاص شو موسیقی ذرا سوچئے راجستان ایک ایسا راج ہے جہاں پر کبھی الپ ورشتی کبھی آتی ورشتی تو کبھی اولہ ورشتی کسانوں کی دشمن بن جاتی ہے وہاں کوئی کسان بارش یا پانی ہی نہیں وہ اس کی بوند بھی سہیچ کر موسم کو مات دے دے پیتالیس ڈگری تاپمان میں ٹیمپریچر میں وہ فصلے اگائے جس کے لیے بیس پچیس ڈگری تاپمان کی ضرورت ہوتی ہے جی ہاں پردیش کے بسیڑی اور گڑھا کماؤتان کے کسانوں نے پولی ہاؤس آدھاریت کھیتی کو یہاں ساکار کر کے دکھایا ہے کیسے یہ ذرا سمجھے پورے دیش میں سنرکشت کھیتی کا چلن بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے راجستان میں بھی پولی ہاؤس یا گرین ہاؤس بنا کر کسان بھائی کم کھیتی کی زمین پر زیادہ سے زیادہ فصلوں کا ادپادن کر رہے ہیں اس کھیتی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس پر پرتکول پریاورن کا اثر بلکل ختم ہو جاتا ہے مثلاً کسان بھائی اس تقنیق سے پودھوں کو ان کی آوشکتہ کے انروپ خاد پانی اور سنلائٹ مہیا کراتے ہیں کھیتی کی ایک ویدھا ڈولپ کری گئی ہے اس کو پروٹیکٹیڈ کھلٹیویشن یا سنرکشت کھیتی کہتے ہیں اور راجستان کے بارے میں یہ کہوں کہ راجستان میں یہ ویدھا اولی بار راجستان میں کلرڈ کیپسی کا میاس رنگین سیملہ میرچ اس کا پروڈکشن ہوا اور اتنی اچھی گروت کا ہوا یہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ پولی ہاؤس ہے کیا اور یہ کس طرح سے کسانوں کے لیے فائدے مند ہے تو پولی ہاؤس میں کھیت کو دو سو مایکرون پولیتین سے ڈھکا جاتا ہے اس میں زمین سے ایک میٹر کی اونچائی پر پرلین لگائی جاتی ہے جو تاپمان نینتر کرنے کا کام کرتی ہے دو سے سواتین میٹر تک پچاس میس کا نیٹ ہاؤس ہوتا ہے جس سے وائٹ فلائی اور مچھر بھی پودھوں کو نقصان نہیں پہنچا پاتے تو اس کے اوپر لگنے والی پولیشیٹ کراوس وینٹیلیشن میں سہائک ہوتی ہے وہیں سواتین سے چار میٹر تک وشیش پلاسٹک سیٹ لگائی جاتی ہے جو ہانکارک سوری کی کینوں کو روکتی ہے پچھلے چار پانچ سال میں ایک دم سے کافی بڑا سطر بڑا ہے ایک بار کسی فارمر نے کہہ دیا کہ میں چار ازار سکوائر میٹر ہے قریب ایک اکڑ میں میں پانچ لاکھ روپے کمارا ہوں یا سات لاکھ روپے کمارا ہوں یا دس لاکھ کمارا ہوں تو یہ تو ایسی بات ہوگی کہ ایک انٹرپنور اپنا نویس کیا اور اس نویس کا اس کو فائدہ ملنے لگ گیا اور جو اسی طرح سے اوٹومیشن سے کلائمیٹ کنٹرول ہے اس میں جو الگ الگ تاپ کرم اور یہ ساری چیز کنٹرول کرنے والے بات ہے وہ بھی اوٹومیشن سے ہے اس سے بڑی آبات اگر کھیتی میں کریں اس سے اچھی تقنیق کی بات کریں تو یہ بہت ایک بار یوں کہیں کہ پچھلے پانچار سال پہلے تک ہمارے لیے بھی ایک یہ سپنا سا تھا جو آدھ دھراتل پہ آیا ہوا ہے اور ہمارے کاسٹکار اس کو بخرو بھی کر رہے ہیں سال دوہجار گیارہ میں پندرہ کسانوں کا ایک دل اس دل میں سامھر تحصیل کے گڑھا کماؤتان کے کھیمارام بھی تھے وہاں پہلی بار پولی ہاؤس کی کھیتی دیکھی دیش لوٹے تو سرکاری اندان اور اپنی جمع پونجی سے اپنے کھیت میں چار ہزار ورگ میٹر کشیتر میں پولی ہاؤس بنایا اور پہلے ہی سال انہیں اس تقنیق سے پانچ لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی آج پورے علاقے میں کھیمارام کے علاوہ اور کسان بھی پولی ہاؤس بنا کر کھیتی کر رہے ہیں آئی اچائی ٹیزی کی ڈائریکٹر آر ایس دہیا کا بھی ماننا ہے کہ کرشی کی یہ نئی پدھتی کسانوں کے لیے کافی فائدے مند ہے حالانکہ اس پدھتی میں ایک بار پیسہ تو لگتا ہے لیکن ایک بار کوئی کسان اس پدھتی کو اپناتا ہے تو کافی فائدے مند ہوتا ہے ان کا ماننا ہے کہ ایک پولی ہاؤس سے ہر سال دس سے پندرہ لاکھ روپے کی آمدنی ہوتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس پدھتی سے کسی بھی موسم میں کوئی بھی فل، سبزی یا پھول اگائے جا سکتے ہیں جس سے کسانوں کو موہ مانگی رقم ملتی ہے راجستان کے کرشی منتری پرہولال سینی نے بھی ان کسانوں کی تقنیق کو اپنایا ہے جو پلانٹس کے جو پروڈکشن ہوتے ہیں ویجیٹیبلز، فروٹس، فلارز جو ہوتے ہیں اگر وہ صرف وینٹرز میں پیداوار کریں گے تو انکم صرف لیمیٹید ہو جاتے ہیں فارمرز کے لیے یا انٹرپرونیورز کے لیے یا کمرشیل ویسز کے لیے لیکن جب ہم کلائمیٹ چینج کو بول رہے ہیں وہ دوسرے کمسیفت ہے کہ ابھی جو گلوبل وارمین ہو رہی ہے تیمپریچر آپ داؤن ہو رہی ہے فلیکچویشن اور یہ رینی سیزن چینج ہو رہا ہے آپ کے وینٹرز پیچھے جا رہے ہیں سمرز آگے جا رہے ہیں اس کمسیفت کو مدر اعظر رکھتے ہوئے یہ کلائمیٹ یہ پروٹیکٹید کلٹیویشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو فارمرز کو بہت زیادہ انکم اور فائدہ دے سکتا ہے واقعی میں پولی ہاؤس پدتی کو یا دیش کا ہر ایک کسان استعمال کرنے لگے تو نہ کیول کسانوں کی غریبی کم ہوگی بلکہ کسانوں کو موسم پر بھی نربھر نہیں رہنا پڑے گا اور ہمارے کسانوں کے چہروں پر موسم کی چنتہ نہیں بلکہ کسانوں پر خوشیوں کی سوگات نظر آئے گی آشیش چوہان کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اس پر باتچیت کے لیے پولی ہاؤسز جو تقنیق ہے کہ اس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں کسان بھائیوں کو ہمارے ساتھ موجود ہیں کوٹا کے کرشی ادیان ویبھاگ کے اپنے دیش شب ڈاکٹر پرکاش کمار جی بلکہ صاحب بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے اگر کچھ عرصے پہلے اگر کسانوں کو یہ بتایا جاتا کہ کسی بھی موسم میں آپ کوئی بھی فصل لے سکتے ہیں پولی آؤسز کے ذریعے تو شاید یقین نہیں کرتے لیکن ابھی یہ سنبھو ہے لیکن کیا اس نوچار کے لیے کسان تیار ہیں ان میں سوچ ہے نہیں اس کو اس طرح سے سمجھنا پڑے گا کہ ہم کبھی بھی کسی بھی تقنیقی کو جب کسانوں کے بیچ میں لے جاتے ہیں تو سب سے بڑی اور اہم چیز ہوتی ہے کہ اس تقنیقی کے بارے میں کسان کو پوری ٹریننگ مل جائے پرسکشن مل جائے جانگاری مل جائے ساری کیونکہ یہ بات بھی کہنا اپنے آپ میں ایک دم سے صحیح نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی موسم میں کوئی سے بھی فصل ہوگا سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی بات تھوڑی سچائی کی طرف جانا پڑے گا یہ بھی ہمارے دو طرقے ہیں جس میں ایک فلی کنٹرول پولی ہاؤسز ہیں جس میں آپ تاپ کرم بھی اس کا نینتد کر سکتے ہیں اس میں وائیو کو بھی نینتد کر سکتے ہیں اس میں آپ ساتھ میں آپ اس کے اندر ہیومیڈیٹی جس کو کہتے ہیں آدرتہ اس کو بھی نینتد کر سکتے ہیں تو جو اس طرح کے پولی ہاؤس ہیں فلی کنٹرول والے اس میں آپ کسی بھی موسم میں کوئی بھی اکا سکتے ہیں اور وہ بہت مہنگے ہیں دوسری سیمی کنٹرول ٹائپ ہے جن میں ہم بہت زیادہ نینترن نہیں کر سکتے بہت نینترن کر سکتے ہیں اس کے انوارمنٹ کا لیکن سیمی پالی ہاؤس میں بہت زیادہ نینترن نہیں کر سکتے تو جتنے بھی فلی کنٹرول پالی ہاؤس ہیں یعنی پوری طرح سے نینترن پالی ہاؤس ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے بنانے میں ان میں خرچہ بہت زیادہ ہے اور سیمی کنٹرول میں خرچہ بہت کم ہے تو ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہر موسم میں کوئی بھی فصل لیکن تھوڑے تھوڑے موسم کو بدلنے والی فصلے ہم لے سکتے ہیں جیسے اب بہت سردی پٹ رہی ہے پالا پٹ رہا ہے فصلے پالے سے ہی خراب ہو جاتی ہیں ٹامٹر پالے سے خراب ہو جاتا ہے سردیوں میں ہم ککربٹ نہیں کر سکتے جیسے یہ کھیرہ نہیں کر سکتے لیکن ان سردیوں میں جب بہت سردی پٹ رہی ہے پالا پٹ رہا ہے فصلے پالے سے ہی خراب ہو جاتی ہیں ٹامٹر پالے سے خراب ہو جاتا ہے سردیوں میں ہم ککربٹ نہیں کر سکتے جیسے یہ کھیرہ نہیں کر سکتے لیکن ان سردیوں میں جب اس کو پالی ہاؤس میں اگایا جاتا ہے تو جو گرمی ملتی ہے پالی ہاؤس کے اندر اس فصل کو تو وہ سیمی پالی ہاؤس میں بھی بہت اچھی ہو جاتی ہیں تو تین فصلیں تو میں کہتا ہوں بہت اچھی سیمی پالی ہاؤس میں ہو رہی ہیں جس میں فلی کنٹرول بھی ضرورت نہیں ہے ایک ٹامٹر ایک کھیرہ اور ایک شملہ مرچ اس پہ کافی لوگ کمائی کرنا ہے اور دوسری بات آپ نے کہی تھی کھرچ کی یہ بات آئی تھی کہ ایک بار پیسہ لگانا پڑے گا کسان کو لیکن میں سوچتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ پیسہ نہیں لگانا کسان کو کیونکہ بہت بڑی انودان بہت بڑی سبسٹی ہمارے بھارت سرکار سے راجس سرکار سے مل رہی ہے اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے دوں اس میں اہدی آپ تھوڑا سا سمجھ دیں کہ ایک ہزار سکوئر میٹر کا جو پالی ہاؤس ہوتا ہے ہمارا وہ قریب نو سو بیس سکوئر میٹر نو سو تیس سکوئر میٹر کی ریٹ سے بنتا ہے تو نو لاک ویس ہزار نو لاک تیس ہزار روپے لگ جاتے ہیں اس میں بنانے میں اور اس میں یدی کوئی لکو اور سیوانت کسان ہے تو پچھتر پرسنٹ پیسہ سرکار دے گئی اور کیونکہ پچیس پرسنٹ پیسہ ہی اس کا لگ رہا ہے تو اس طرح لگاؤ تو سوا سات لاک روپے سرکار دے دیتی ہے دو سوا دو لاک روپے اس کسان کا لگتا ہے لیکن کوئی یدی بڑا کاسکار ہے تو اس کو یہ سبسٹی پچاس فیز دی ہے اور ایک کسان کو چار ہزار ویٹ میٹر چھتر تک کی سبسٹی دی جا سکتی ہے ایک کسان کو چار ہزار ویٹ میٹر تک کا وہ پولی ہاؤس لگا سکتا ہے اور پولی ہاؤس میں میں اب بھی ایک ہوں گا چھانے کہ کچھ سوال ہوں گے کسانوں کے تو ان میں بھی یہ بات آ جائے گی کہ پولی ہاؤس تکنیکی کو اگانے کو سیکھنا پڑے گا اس کا ایک الگ سے پریسکشن لینا پڑے گا کسان کو اس کی ویرائیٹی الگ ہیں اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک کی چھت کو ہم اپیوگ میں لاتے ہیں ایسی ویرائیٹی چاہیے انڈیٹرمنیٹ جو ٹاماتر کی بیل چاہیے ناکی ٹاماتر کا پودا جیسے ٹاماتر نیچے سے بڑا بڑھتا گیا بڑھتا گیا تین فٹ چار فٹ پانچ فٹ چھ فٹ تک ٹاماتری کا اس میں لگتا ہو ایسی ویرائیٹی چاہیے تو یہ تکنیکی لگانا ویری گوٹ اس طرف جائے کسان لیکن میں کہو گا کہ ہر جلے میں ایک کرشویگیان کے اندر ہے پورے بھارت میں اور ہر کرشویگیان کے اندر پورے جس کے وششہ کے اپلب ہیں تو لگائیں سیکھیں بھی اس کی پیداوار کرنا اس کے اندر دکھرکا شیخ ذہن میں سوال آتا ہے یہ جب آپ پولی آوسز لگائیں گے تو آپ سیمٹ کشیطر کا استعمال کر پائیں گے بہت زیادہ آپ لمبے چوڑے کشیطر میں اس کو نہیں لگایا جا سکتا کیا یہ بھرانتی ہے مت ہے یا پھر یہ ست ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہٹیروں میں لگا دیں نہیں اس میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس پولی آوسز کو لگانے کا پرپس ہمارا ایسی فصلوں کو پیدا کر لینا ہے جو بہت تھوڑے چھتر میں بہت زیادہ پیسے کی پیدا ہو جاتی ہیں اب میں ابھی آپ کو کہوں کہ کپاس اس کے اندر لگا دیجئے تو کپاس تو یا ایک ہزار برگ میٹر میں کتنی بھی زیادہ پیداروال کی کپاس لیں تو آپ پانچ ہزار روپے سے زیادہ کیا آپ کی کپاس نہیں ہوگی تو کپاس جیسی فصلوں کے لیے تو یہ پولی آوس ہے ہی نہیں یہ پولی آوس کچھ وشیسٹ فصلوں کے لیے ہے جن کی ہمارے پاس ایسی پر جاتی ہیں جو زمین سے لے کے چھت تک بڑھتی ہیں اور جن کو پیدا کر کے ہم بڑے بڑے چھتروں اپیوگ میں لا رہے تھے ان کو ہم بہت تھوڑے چھتر میں پیدا کر سکتے ہیں میں آپ کو ایسا ادھان دینا چاہوں گا اس میں کہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تو وہ ہے ہی جو آپ نے کہہ دی اپنی بات میں کہ ہم واتا ورنڈ کو اس کے اندر نینتر کر سکتے ہیں بہت حد تک دوسری جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ہم بہت تھوڑے چھتر میں زمین سے اور اوپر تک کی چھتر کو اپیوگ میں لا سکتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا پولی آوس میں کیا ہوتا ہے اوپر سے چھت سے باندھنے کی وہ مل جاتی ہیں رسیاں چھوٹی چھوٹی اور ان سے وہ بیل کی طرح اوپر تک چڑھ جاتا ہے پہتا تو اس سے کیا ہوگا ہم بہت تھوڑے چھتر میں آپ یہ سمجھ لوگی ملٹی جیسے کہ ایک کسی آدمی نے مکان بنایا اور اس میں کئی سٹوریز بنا دی اوپر سے نیچے تھے تو جو ہماری ہوریزنٹل گروہ تھوڑی جیسے تمہٹر ہے شملا میرچی ہے ہاں 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 ہوریزنٹل گروہ ہو جاتی اور ایسی فصلوں کے لیے پولی ہاؤس ہے باقی دوسری اب گہوں کے لیے پولی ہاؤس ہے ہی نہیں میں یہ کہوں گا گہوں تھوڑی ہوگائیں گے پولی ہاؤس میں گہوں گائیں گے تو کوئی ایکانومی بھی نہیں ہوگی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا تو دونوں فصلوں کے چونکہ چھترہ الگ الگ ہیں ایسی فصلیں جو بہت پیداوار دیتی ہیں بہت چھوٹے چھتر میں اوپر سے نیچے تک ہوگائی جا سکتی ہیں ان کے لیے پولی ہاؤس ہے اور جو ہماری دوسری فصلیں ہیں بہت سارے کیڑے بہت ساری بیماریاں جو کھلے باتوں میں بہت زیادہ لگتی ہیں وہ اس میں کم لگتی ہیں روک چاہتی ہیں بہاری کیونکہ بہت بڑی جو تتلی ہے جو انڈے دیکھ کر لٹے بناتی ہے وہ تو اس کے اندر آتا ہی نہیں ہے بہر سے اندر آئی نہیں سکتی یہ فائدہ ہے تو میں کہوں گا کہ دونوں کی پرپز الگ لگ ہے سامانے کلٹیویشن کا پرپز الگ ہے اور جادت ہے اس میں جو کھیتی ہوتی ہے پالی ہاؤس میں وہ جرویرہ جیسے فولوں کی ہوتی ہے بڑی مہنگے جو فول ہیں ان کی کھیتی ہوتی ہے بڑی مہنگی جو سبجیاں ہیں ان کی کھیتی ہوتی ہے اور جو بنا موسم والی سبجیاں ہیں ان کی کھیتی ہوتی ہے تو ہم جیسے گیو ہوں ہیں چنا ہے کپاس ہے سرسوں ہیں ایسی کھیتی پالی ہاؤس کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے اس لئے کھلے کھیت کا کام الگ ہے آج کل جو ہری پیلی نیلی گلاوی وہ شملا مرچن دیکھنے لگی ہیں وہ سب چیزوں کی کھیتی یہاں پر ہو سکتی ہے اور ہاں ہاں وہ ایک ورگ بلی ہاؤس کے لیے کہہ سکتے ہیں نگدی فصل بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر پرکاس سے ہم یہ بات چیز جاری رکھیں گے میں جب ایک بریک کے لیے جا رہا ہوں بریک سے جب واپس آنگا تو ڈاکٹر پرکاس شریف پوچھیں گے کیا ہی جو سیمی پولی ہاؤسز ہیں یہ جیسلمیر میں اگر کوئی لگاتا ہے کوٹا میں کوئی لگاتا ہے جیپور میں کوئی لگاتا ہے شریف گنگان اگر میں کوئی لگاتا ہے تو کیا یہ سب الگ الگ ہوں گے سب میں الگ الگ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا ایک چھوٹا سب بریک فوراں لٹ رہا ہے دور تک فیلارگستان بھووی راج محل مجبورت کے لئے اور لوگ سنگیت کے رہ ایک نئے انداز میں دیکھئے شانی راجستان شنیوار راج ساڑے نو بجے صرف زی راجستان نیوز پر پورا پیمنٹ نو 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 گیارنٹ نو 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 انکم پر نو 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 بس دیجئے چھے نو 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 اور لے جاؤ اسے ہاں 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 سنو بھائی کام ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے مائی نیم کیشہ وکٹی کروں پینٹ سے پہلے پوٹی یہ پکڑی کی کر لے چھٹی کام پرفیکٹ کر رہا ہمارا ہمارا ڈیوٹی کام پرفیکٹ ہوگا جب پینٹ سے پہلے ہوگی درنا بھائی وائیٹ والکل کام پھٹی دش دو ایج ڈی پلاس میکسیموم ایج ڈی چینلز انکلLaughو ینکلوڈگگ ڈیئڈ ز فیوریٹ تو وہ اتنے غصے میں کیوں ہے ارے بڑے والا تو رسپانسیبل ہے ٹینسن چھوٹے کی ہے گلز کار اندیا اگے پچھے کم درند ہے کھوٹا پٹھالے پچھو ہب کرکٹ کے ساتھ پائیں میکسوم ایج جی چانلز آپ بھی ہیپی اور فیملی بھی کسان ہونا آسان نہیں پھر بھی کتنا کچھ کرتے ہیں آپ اور کتنا کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی ٹریکٹر وہ سب کر پاتا جو آپ چاہتے ہیں اسی لیے مہندرہ ارجن نوو مہندرہ کے اس ریسرچ ویلی میں ڈیزائن کیا ہے ہم نے اسے اس میں ہے سوردس ٹار تاکہ ہر مصیبر کو اکھار دے اٹھارا گیئر ہیں مطلب کسی بھی سپیڈ میں چلانے کی آزادی اتنا دم ہے کہ بائیس سو کلو کو بھی یوں ہی اٹھا سکتا ہے یہاں تک کہ خود کو بھی ٹیسٹ ڈرائیف بیجئے آج ہی مہندرہ ارجن نوو عدبھت ٹکنولوجی کی مسال سیونٹی پسنٹ پانی سے بنے اس شریر کو چاہیے مینرلز اسی لیے لاکھوں ڈاکٹرز کا بھروسہ ہے مینرل گارڈ ٹکنولوجی والا صرف ایکوگارڈ کشکنگ آئرویدک دیل جو بنا ہے سولہ خاص آئرویدک تطھوں سے رکھے میرے بالوں کا خیال اور پال رہے لبے کالے اور گانے کشکنگ دکھنگ اپ ہیرو مطلب جب بن جاتے ہیں آوام کی آواز راج نیتی جب بن جاتی ہے سیاہ سے بساہت خبرہ کے مائن میں بدل جاتے ہیں سوچ بدل جاتی ہے ہر خبر اور اس کے نظریے سے واقف کرائیں گے بھشوطن ویشنہ دیکھیں نیوز ان ویوز بھشوطن ویشنہ کے ساتھ سومگا سے شکریہ باہرات آٹھ بجے ریو جک جنکس جم ویسٹ اور کسول انہرز فن فاشن سٹائل جنکس بھر کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایگرونومکس اور آج ایگرونومکس میں بات ہو رہی ہے پولی ہاؤسز کی کی کیسے یہ نئی تقلی ہے نی کسانوں کے جیون میں پریورتن لاسکتی ہے ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں کرشی ادیان ویبھاک کی اپنے دیشن ڈاکٹر پکاش کمار جی کوٹا سے پکاش میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ الگ الگ مختلف علاقوں میں راجستان دیش کے سب سے بڑے بھوبھاگ والا راج ہے اور مختلف یہاں کی جلوائیو ہے اگر مان لیجئے کوئی میوار میں پولی ہاؤس لگاتا ہے کوئی جیسل میر میں ماروار کے علاقے میں پولی ہاؤس لگاتا ہے ہاروٹی میں لگاتا ہے یا پھر شریگنگا نگر بھی لگاتا ہے کیا دھیان رکھیں ان الگ الگ علاقوں کے لوگ اپنی جلوائیوں کے حساب سے سیمی پولی ہاؤسز میں دیکھیں میں سیمی پولی ہاؤس کی بات کروں گا کیونکہ جو کنٹرولڈ فلی کنٹرولڈ پولی ہاؤس ہیں ان کے پرپوزز تو بہت ہی الگ ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا تھا میں ڈاکٹر پرکاش کمار میں انو سندھان میں اپنے دیشک کرشی ہوں اور ریسرچ کا افیسر ہوں یہاں نانتہ فارم کوٹا میں میں یہ آپ کو بہت ہی کلیر بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر ویکتی کو اس کھیتی کو وشش طریقے سے سیکھنا پڑے گا کیونکہ بدلے گا یہ ہر جگہ کی کھیتی الگ لگ ہوگی وہاں کی پانی کی استطیقی الگ ہے وہاں ہواوں کی استطیقی الگ ہے وہاں پر تاپکرم کی استطیقی الگ ہے وہاں ورشہ کی استطیقی الگ ہے اور بازار کی مانگ کی استطیقی الگ ہے کیا ہوگانا چاہیں گے اس کی باس میں آپ کے پاس مارکٹ ہو اس کے لئے تو میں آپ کو اس کا ایک بہت یہ بلکل میں نے شروعات میں کہی تھی کہ کوئی بھی وقتی پالی ہاؤس کو لگائے گا تو اس کی کلٹیویشن کو اس کو الگ طریقے سے سیکھنا پڑے گا یہ پوری تقنی کی ہے اس کو اگانی کی اس کے لگنے والی ویرائیٹی الگ ہیں سمیں الگ ہیں ان میں اندر لگنے والے روک کیڑوں کی علاج الگ طریقے سے کیے جاتے ہیں پانی دینے کا طریقہ الگ ہے اس کے اندر فرٹیگیشن کا طریقہ الگ ہے جس کو ہم ارورک کہتے ہیں وہاں بکھیر کے ارورک نہیں دیتے بلکہ سارا پانی میں گھول کر کے جڑوں میں ارورک جاتا ہے تو اس کمپلیٹ تقنی کی کو ہر جلے کے کرشوی گیان کے اندر پر آپ کو سیکھنا پڑے گا وہاں اپنے پاس فیششن کے ادھیان کے اپلند ہیں ہاں الگ الگ ہی ہوگی ہر جگہ پر کھیتی پولی ہاؤس کی الگ الگ ہی ہوگی یدی آپ نے الگ الگ جلے چنے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور جو تقنی کی ہے بیسک تقنی کی ہے پولی ہاؤس کی وہ کیول آپ کو اپلند کراتی ہے ایک پولی ہاؤس کا کمرہ بہت بڑا کمرہ وہ اپلند کراتی ہے آپ کو فاغرز جس سے وہ آپ معیشہ آندرتہ کو ٹھیک کرتے ہیں وہ اپلند کراتی ہے آپ کو ڈریپ ایڈیگیشن نیچے سسٹم لگا ہوا اب یہ سب اسٹرکچر اپلند کراتی ہے کھیتی کرنے کی جو تقنی کی ہے وہ تو کشوی شکے سے سیکھنے پڑے گی اور باجار مانکے انسار ہی چیزیں اس میں اگانی پڑے گی میں آپ کو یہ بات بہت جگہ بتانا چاہوں گا کہ کئی جگہ پولی ہاؤس میں کسان سکشم طریقے سے کھیتی نہیں کر پائے ہیں اور کیول ایک ہی کمی رہی ہے وہ ہے پریسکشن پراپر پریسکشن نہیں ہو ملنے سے وہ اس کو نہیں کر پائے ادروائز بہت ہی فائدے بند کھیتی ہے پولی ہاؤس کی یہ دی وہ پریسکشت ریکھتی ہو پریسکشت کسان ہو دکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے دکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں آپ سے جانا چاہتا ہے کہ جب ایسے وقت میں جب کسان دو جون کی روٹی کا موتا جو وہ روز کواں کھو درہا ہو پانی پی رہا ہو ایسی استطیق میں کیا یہ سمبھوی ہے کہ کوئی کسان جائے سینکھیں پڑھائی کرے اور پھر آ کر کے یہ سب چیزیں کرے کیوں نہیں ایسا ہو کہ ویباق کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا جائے ان کو سمجھایا جائے زیادہ بہتر ہوگا نہیں میں آپ کو اس کی پروسس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سیکھنے کا پروسس لمبا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایک سال کی ٹریننگ یا پیس دن کی ٹریننگ یا پندر دن کی ٹریننگ وہاں کبل دو یا تین دن میں ہی وہ سیکھ سکتے ہیں بہت اچھا اور وہاں کرشوی گیان کے اندر پر جا کے سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کرشوی گیان کے اندر پر وہ جو سٹیکچر ہے وہ لگا ہوا ہے وہاں پر وہ کھیتی کی جا رہی ہے اب کسان کو کوئی ہمیں پین اور کاغت سے تو پڑھانا نہیں ہے ہمیں تو دکھا کے پڑھانا ہے انت کو کہ یہ ہمارا پالی ہاؤس اس طرح سے کھیتی ہو رہی ہے تو یہ جو پریشوی گیان شبد ہے میرا اس سے آپ بہت بڑی ٹریننگ کے اوپر مجھ جائیے میں کہتا ہوں ایک دو تین دن میں وہ بہت اچھا سیکھ جائے گا بیچ بیچ میں سیکھ کے آ سکتے ہیں جیسے میں لوگ کوئی بیماری کیڑ آیا پھر سمپرک کر لیا بیچ میں آیا پھر سمپرک کر لیا گیشوی گیان کے اندر والے بھی لوگ میں بتاؤں اتنے اچھے ہیں اپنے پورے راجے میں اور بھی ہوں گے دیش میں میں گیا نہیں کہ وہ لوگ یہ دی کہیں کلٹیویشن ہو رہی ہوتی ہے اب ان سے سمپرک رکھا جاتا ہے ٹیلی فون پہ تو وہ بھی آتے ہیں بتاتے ہیں دکھاتے ہیں دیکھو میں آپ کو ایک بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں فرٹیگیشن بہت بڑی چیز ہے جس کو میں انگریجی میں بول رہا ہوں اس کو کہتے ہیں اورورک کو دینا خات دینا مطلب ہندی میں آپ سمجھے اس کو خات دینے کی بہت بڑی تقنیقی یہ بلکل نہیں ہے پہلے تو ابھی تو ہم کسان کیا کرتے ہیں کسان یوریا بخیر دیتے ہیں ڈی اے پی جمین میں دے دیتے ہیں وہاں بلکل یہ نہیں دیا جائے گا پھر اس کی جو جمین کا تیار کرنا ہے جس جمین پہ اس کو اگایا جاتا ہے اس کو بھی وشش طریقے کے مکچر سے لگا کر تیار کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آم مٹی کے اندر ہی تھوڑی سی گوبرگی خات ملا دی اور اس میں پودے اگا دیے کیونکہ یہ ایسا کریں گے تو وہ اتپادن نہیں لے پائیں گے جس لیول کا ہمیں اتپادن چاہیے اس پالی ہاؤس سے تو اس لئے میں ابھی میرے پاس دس پندر میٹ یہ دی میں دکھا پاتا آپ کو تو میرے پاس سمجھے وہ ہے نہیں چیز ابھی آپ کو ورنہ میں آپ کو دکھا تھا پورے پریپریشن بیڈ کیسے بنائی جاتی ہیں پانی کی فرٹیگیشن کے شیڈیول کیسے تیار کیے جاتے ہیں پودے کیسے لگائے جاتے ہیں وہ بڑھتے کیسے ہیں توڑائی کیسے ہوتی ہے ان کی بیچ بیچ میں ان میں روک اور بیواری آتی ہیں ان کے علاج کے لیے اگلی بار ہم ملیں گے ہم کوشش کریں گے جب ہم اس ٹاپک میں بات کریں کوٹا میں تو ہمارے یہاں سنٹر آف ایکسیلنس بھی ہے سٹرس کا بہت اچھے پالی ہاؤس بنے ہوئے ہیں بلکل ورک کر رہے ہیں وہ رننگ میں ہیں یعنی آپ کبھی کسی کاریکر میں کسانوں کو دکھا پائیں تو بہت ہی اچھا ہے وہ جہاں پہ ڈاپٹر آشدان لیکن ہم کوشش کریں گے صرف ڈاپٹر ایک چیز اور بتائیے یہ پالی ہاؤسز ہیں یہ امپورٹنٹ کوششن ہے یہ ذہن میں آیا جو پالی ہاؤسز ہیں اس کے اندر آپ نے بتایا ہمیڈیٹی ایک امپورٹنٹ فیکٹر اس کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے یہ ایڈجسٹ منولی ہوتے ہیں یا پھر آج کل کوئی کمپیوٹرائز سسٹم آگیا آپ آ کر کے ایک جگہ آئیے ایک بٹن دبائیے وہ فٹ ہو جائے اور اپنے آپ اس حساب سے نینتمت ہو جائے نہیں وہ جو فلی کنٹرول پالی ہاؤسز ہوتے ہیں ان میں ہمیں چلانے پڑتے ہیں فوگر کیا ایک فوارہ ہوتا ہے اوپر لگے ہوتے ہیں بہت سارے فوارے بہت باریک فوار جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب ہم بال کٹوارے ہوتے ہیں تو ہمارے بالوں کے اوپر ایک فوار مالی جاتی ہے تھوڑا تھنڈا تھنڈا لگتا ہے اس طرح کے بہت سارے فوارے بہت سارے فوارے ایک ساتھ چلتے ہیں فو کر کے تو وہ آندردہ بھی بنا دیتے ہیں ٹیمپریچر کو بھی کم کر دیتے ہیں دوسرا اس میں ایکزاست فین چلتے ہیں ایک سائٹ کی جو دیوار ہوتی ہے پالی ہاؤس کی وہ اس طرح سے ہوتی اسے آپ کی کولر کی دیوار ہے اس میں سے ہوا آتی ہے تھنڈی ایکزاست فین سے باہر نکل جاتی ہے تو تھنڈا ہو جاتا ہے وہ ٹیمپریچر اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ سب سسٹم اس کے اندر لگے ہوتے ہیں پالی ہاؤس کے اندر تو یہ لیکن جو سیمی کنٹرول ہے نا سائنٹیفک طریقہ ہے جیسا ہی ہوا آمنٹ کرنے کا جہاں پہ آپ تھوڑا سا تھوڑا سا ٹیمپریچر یا دوسری چیزوں کو ریگولیٹ کر کے ایک اچھی فصل لے سکتے ہیں ڈاکٹر پرکاش کمار جی بہت شکریہ آپ کا آنے کے لئے ہم کوشش کریں گے جب اگلی بار ہم پالی ہاؤس سے بات کریں تب جو بھی چیزیں آپ نے لگائی ہیں یا پھر جیس ایکسلنس سینٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ہم دکھا پائیں بہت شکریہ آپ کا شو بے شامل ہونے کے لئے اس امید کے ساتھ کہ نئی تقنیقوں کا اپیوک کر کے جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ ایگرو کے ساتھ ایکنومکس پر بھی دھیان دے پائیں گے آج وزت نائی آپ دیکھتے رہیے زیرہ جستان نیوز نمسکار